بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایم ڈی صاحب نے شروع سے یہ ایک ذہن میں بات بٹھائی کہ میں نے یہاں پہ صرف تعلیم نہیں بلکہ اسٹرمنٹس کی تربیت بھی کرنی ہے اسی موٹر کو سامنے میں نے رکھتے ہوئے اور انہوں نے اپنا دن رات ایک کیا اور آج دوہزار اکیس میں کالج جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے جہاں کے جو کالج کا بیلنگ ہے میرا خیال ہے کہ پورے ڈیویین میں اس طرح کی بیلنگ کسی اور کالج کے پاس نہیں ہے جہاں کے فیکلٹی ممبر بھی اگر دیکھتے ہیں تو موسٹلی ایم فیل اور پی ایج ڈی ہیں یہاں پہ جو فیسیلٹیز ہیں اس میں گرونڈز گرز ہاسٹل بوائز اور گرز کے الگ الگ کیمپسز یہ اور کہیں پہ بھی شکوال میں اس طرح کی سہولتیں میجہ سر نہیں ہیں کالج کی بیلنگ کو اگر دیکھا جائیں تو اس میں پلے گراؤنڈ الگ سے ہیں جم ہمارا پورے پنڈی ڈیویین میں اس طرح کا جم نہیں ہوگا جس طرح کے ہمارے پاس موجود ہے کالج کی جو بیلنگ ہے وہ انتہائی وسی کشادہ اور اس کے کلاس روم جو ہیں وہ ہوادار اور روشنی کے اگر اس میں بجلی نہ بھی ہو تو ہمارے پاس جنریٹر کی سہولت موجود ہے جہاں کے جو ایم ڈی ہیں ہمائیوں اسلام صاحب ان تک سٹورنٹس کی رسائی جو ہے بہت آسان ہے ٹیچرز بھی انتہائی جہاں افشانی سے کام کرتے ہیں اور کبھی آج تک ٹینشن میں کام نہیں کیا خوشی آتے ہیں اپنے لیکچر دلیور کرتے ہیں اور خوشی خوشی باپس جاتے ہیں جہاں پہ کسی بھی سٹورنٹس کو کبھی اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمائیوں اسلام صاحب سے ملاقات ان کے لئے کوئی مستہ نہیں ہے ہمائیوں اسلام صاحب خود کلاسز کا وزٹ کرتے ہیں اور جو بھی پرابلم سامنے آتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں آخر پہ میں تمام سٹورنٹس کے پرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے کالیج کا وزٹ کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ کالیج آپ کے بچوں کی نشنوہ کے لئے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے کیا واقعی بہتر ہے یا نہیں آخر میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کالیج کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمیر ناصر رہے آمین اللہ حافظ